تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھائی آسٹریلیا میں ایک نرس کی سیلری کے جو ملتی ہے سیلری اس میں ٹیکس کتنا کرتا ہے یا کوئی بھی آسٹریلیا میں کام کر رہے ہے ٹی ایف این پہ ٹیکس پہ اس کا ٹیکس کتنا کرتا ہے آپ کو آج میں دکھاؤں گا اس میں سکرین شورٹ دکھاؤں گا میری جو سیلری آتی ہے اس میں ٹیکس کتنا کرتا ہے تو اس ویڈیو کو لازت تک دیکھے گا اور بھائی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو رام رام دوستو میرا نام ہے سچندون اور فلال میں آپ سب اسے بات کر رہا ہوں ایڈلیڈ آسٹریلیا سے اگر آپ میرے ویڈیوز کو ریکلولی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا میں آسٹریلیا میں پچھلے چار سال سے از ریجسٹر نرس جوب کرتا ہوں تو بھائی ابھی میں نے کچھ تین پہلے انسٹاگرام پہ گرید ڈال دی ہی اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے نرسنگ سٹوڈنٹ ہے وہ کبھی کبھار پبلک ہالڈے پر کتنے ڈالرز بنا سکتے ہیں کیا ان کی پرابر ہوتی پبلک ہالڈے پر تو اس میں یہ سوال بھی کئیوں کا آیا ہے کہ بھائی اتنے تو آپ نے تنکھا تو بتا دیا سیلری کا ساتھ جو ٹیکس کٹتا ہے وہ بھی بتاؤ بھائی جیسے اس میں ہم نے بات کری تھی ایک AI and assistant in nursing جو ایک nursing سٹوڈنٹ ہے اس کو پچاسی ڈالر پرابر ملتے ہیں پبلک ہالڈے کے دن اب تو دوستوں کے میسیجیاں اور جو اپنے بھائیے انہوں نے کمنٹ کی آؤ تھا رہیل پہ کہ بھائی یہ بتاؤ اس پر ٹیکس کتنا کٹتا ہے تو بھائی آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹریلیا میں کیا سینے ٹیکس کا سب سے پہلا تو یہ بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی اتنا کماتے جو ٹیکس بھی کٹتا ہے اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں میں اس ٹیکس کے اوپر بھائی کیا کیا فیسیلیٹیز ملتی ہیں اب آپ ایک بات دیکھئے گا اگر آپ دھیان سے سوچیں انڈیا میں کتنے لوگ ہیں جو exact right ٹیکس پے کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی میں جانتا ہوں جو کیا پتہ ٹیکس بھی نہ پے کرتے ہیں بھائی کافی لوگ ہیں بہت کم لوگ ہیں بھائی جو انڈیا میں پرائیویٹ بزنس یا کوئی بھی ایسی پرائیویٹ جوبز میں بھی ٹیکس پے کر رہے ہوں گے صحیح ٹائم پے اب ہاں گورنمنٹ جوب ہے تو اس کا الگ سین ہے اب آپ سوچو بھائی میں آپ کو جیسے ہم ایک دن بیٹھے تھے جوب پہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی ٹیکس کا ایسا سسٹم ہے ٹیکس کا ایسا سسٹم ہے آسٹریلیا میں ہاں تھوڑا ہم کو لگتا ہے جب آتا ہے تو کٹ کیا آتا ہے ہمیں پتہ چلتے اتنا ٹیکس کٹ گیا اتنا ٹیکس کٹ گیا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی اگر ہمارے دیش کے سب ہی لوگ ٹیکس بنے لگیں تو ہمیں ان کنٹریز میں آنا ہی نہ پڑے اب ہم دیکھیں کہ ٹیکس کا کیا یوز ہے بھائی اب بھائی جو روڈ ہیں جو بھی پبلک سرویسز ہیں اب آپ کوئی پبلک ریلویز آپ کی چل رہی ہیں آپ کو کوئی بھی پبلک کام ہے بھائی جو آپ کو بہت سستے میں مل رہا ہے روڈ ویز پہ بس میں ہے بس آپ کے لئے لگا لو ٹرین دیکھو ٹرین کا کرایا کتنا سستہ ہے بھائی وہ سرکار دے رہی ہے سرکار اپنے وہ سستے میں دے رہی ہے سرکار کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے اپنے ٹیکس کے تروں تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آسٹریلیا میں کیا حساب ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر میں ایک آپ کو سکرین شوٹ لگا کے دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اگر آپ آسٹریلیا میں 18,200 ڈالر تک کمارے ہو نا بھائی تو اس کو پر تو آپ کا کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے اب اس میں کیا ہے بھائی یہ ساری سلیبز ہیں جیسے جیرو سے 18,200 کمارے ہو تو آپ کا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگے گا دوسرا سلیب دیکھو 18,201 سے لے کر آپ اگر آپ 45,000 کمارے ہو تو آپ کے ہر ایک ڈالر پر 19,000 آپ کا ٹیکس کٹتا ہے جو کہ اگر آپ دیکھو لاسٹ میں اگر آپ 45,000 کے بریکٹ کو اگر آپ کروس کرنے والے تو 45,000 تک آپ کا یہ لگ بگ لگ 5,000 ٹیکس کٹ جاتا ہے بھائی اب آتا ہے بھائی 45,000 سے لے کے سدھا 1,20,000 کا بریکٹ اب اس میں آپ کے 5,000 تو پہلے جو کٹ گئے تھے وہ کٹ گئے ہیں تو بھائی اس میں آپ کا کٹ جاتا ہے ٹوٹل 39,466 اب آپ کی next لیب آ جاتی ہے بھائی 1,20,000 سے لے کے آپ کی 1,80,000 تک کی اس میں آپ کا 29,000 something آپ کا ٹیکس تو پہلے کٹ چکا ہے جو 1,20,000 سے زیادہ کمانے لگے ہو اس سال میں اس سے اوپر آپ جا چکے ہو تو آپ کا 37 سنٹ پر آپ کا over ڈالر کٹنے لگ جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہو جتنا زیادہ کماتے جاتے ہو بھائی اتنا زیادہ آپ کا کٹنے لگ جاتا ہے ٹیکس اور بھائی دیکھو کہ اب آپ اس میں آپ نے almost بنا لی ہے لگا لو 1,80,000 تو اس میں آپ کا 50,000 تو آپ کا ٹیکس کٹتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ بنانے لگ گئے ہو تو بھائی وہ 47 سنٹ پر ڈالر آپ کا کٹنے لگ جاتا ہے ٹیکس تو آپ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے آپ جاتا ہے وہ یہاں کہتے ہیں آسٹریلیا میں جتنا زیادہ کماؤ گئے وہ تنا آپ ٹیکس میں دیتے ہو تو میں آپ دوستو میں آگے سکرین میرا ٹیکس کٹ گیا لگ بھائی ساڑھے پانت سو اب جتنا بچا بھائی بارہ سو کچھ میرے کھاتے میں آگے اب یہ میرا ایک ایمپلوئر سے جو میرے پی آئی تھی اس کا ہے اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کم ٹیکس کٹے گا سیکنڈ ایک ایک کٹے گا اب آپ کو اس کے ساتھ ایک اور دکھاتا ہوں میں تو اب یہ بھائی اس میں اپنی سیلری آئی بھائی اس میں ساڑھے ساتھ تیکس کٹ جاتا ہے کچھ ٹیم پہلے میرے پاس سندھی بھائی کا فون آیا تھا UK ہے جو نرس ہیں آپ جرور جانتے ہوں گے اگر ان کو ریگلر تو دوستو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ ٹیکس کٹ تا یہ ہے اب میرا جو permanent job ہے وہاں میں ٹیکس بچاتا ہوں اپنا اگر آپ جاننا چاہتے تو دوستو ویڈیو کنیچے کمنٹ کرنا کہ how to save ٹیکس پھر اس کے اوپر بھی آپ کی ویڈیو بنا کے آپ کو ضرور بتا دیں بھئی ایسے آپ ٹیکس بچا سکتے ہو بہت بڑی تریقہ ہوتا ایک ٹیک ہے یہ میں آپ ایک کام کرو دوستو گوگل کر دیکھو super innovation in australia اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اپنا subscribe comment جو بھی اگر آپ سہی لگے ٹھیک ہے it just gives me motivation تو چلو اگلی ویڈیو ملتے رام رام